بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم بنا رہے ہیں بیسن میں ہم نے لیے پھول ماں کھانے ہمارے پاس ایک پیالے سے تھوڑے ہی کم ہے اچھے سے ساف سترے سے اور اس کو ہم بنا رہے ہیں بیسن میں ایک پاؤ ہم نے گھیل ہی ایک پاؤ سے اچھے بڑا ہم نے گھیل ہی اور یہ ایک پاؤ سے تھوڑی ہی کم ہوپس chests میٹھا ہم اپنے ٹیسک کے ساپ سے کم یہ زیادہ کر لی جائے گا فورٹسکلر لیے ہم نے اورنک Official تھوڑا سا اور یہ ڈرائی فروٹس ہیں ڈرائی فروٹس میں ہمارے پس بدا میں اکھروٹ ہیں چار مغز ہیں اور یہ چوارے یہ بھی اپنی مرضی سے لے سکتے چار عدد سب سے لائچی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے ایک گلاس ہم نے لیا ہے دو جو کہ ہم حلوے میں ڈالیں گے تو چلیں پھر بنانا شروع کرتے ہیں حلوہ سب سے پہلے ہم نے کڑائے رکھ دی کڑائے ہمارے ٹھیک ہے بس ہلکا سا ہم اس کو تقریباً پانچ منٹ تک ہلکی آنچ پہ ہم نے دیمی آنچ پہ اس کو فرائے کرنا ہے بس اس سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں کرنا ہے تو تقریباً بس پانچ منٹ کے بعد ہم جو ہے اس کو نکال لیں گے پھر ٹھیک ہے پانچ منٹ تقریباً دیکھیں ہو چکے ہیں ہم نے پھول مخانوں کو جو ہے روست کرتے ہوئے تو تقریباً اب یہ ہو گیا ہے دن ہم اس کو نکال لیتے اور اس کو نکال کے ہم مکسی کی جار میں بلکل باریک سا اس کا پورڈر بنا لیتے ٹھیک ہے اس کو پیس لیں گے مکسی کی جار میں ڈال کے ہم اس کو بلکل باریک سا پیس لیتے تو چلیں دیکھیں ہم نے پیس لیا ہی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں پیس چکا ہی ہم نے پھول مخانوں کو پیس لیا اس میں تو پھر چل دیں اس کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے تو دیکھیں پھر دوبارہ ہم نے چولے پر کڑھائی رکھ دیا اس میں ہم نے ڈالیں گے گھی جو ہم نے گھی لیا تھا اس کی گھی کی جگہ آپ بٹر بھی لے سکتے ہو یا اصلی گھی بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہم نے اس میں گھی ڈال دیا اچھا گھی جیسے ہی میلٹ ہوگا تو جو ہم نے چار سبزلائچی اپنی لیا ہم اس میں وہ ڈالیں گے بہت ہی مزے دار سا حلوہ بنتا ہے یہ اور بہت ہی فائدہ مند ہے آپ اس کو سردیوں میں ضرور بنایں اور کھائیں بہت ہی فائدہ مند ہے اور دیکھیں یہ جو سبزلائچی تھی ہم نے وہ اس میں اٹھ کر دی اچھا سبزلائچی ہمیشہ کی طرح میں چھلکوں کے ساتھ میں نے ڈال لیا ٹھیک ہے تو یہ چار جو ہے میں نے سبزلائچی اس طرح کھول کھول کے چاروں اس میں تقریباً ون بائی ون دیکھیں میں نے چاروں ڈال دیا ٹھیک ہے ابھی بہت اچھی سے اس کی خوشبو آنے لگی ہے تقریباً گھی میں بہت اچھی سے خوشبو آگئی ہے اس میں تو اب ہم نے شامل کریں گے اس میں بیسن بیسن جو ہم نے لیا تھا ایک پا ہم نے بیسن لیا تھا ہم نے وہ ڈال دیا اس میں اچھا بیسن کو بہت اچھا سا ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے جب تک کہ بہت اچھا سا ہم اس کو بھونیں گے جب تک کہ بہت اچھی سے اس میں سے خوشبو نہ آنے لگے کیونکہ بیسن ہمارا اچھا بھونا ہوا ہوگا تو ہلوہ ہمارا بہت اچھا سا بنے گا ورنہ ایک کچھے پن کی سمیل رہ گی بیسن کی ٹھیک ہے تو تھوڑی ہم نے اس میں محنت کرنی ہے اس کو ہم نے دیکھیں تقریباً بنتے میں تھوڑا ٹائم ہو گیا اور دیکھیں بیسن کا کلر بھی کتنا اچھا سا چینج ہو گیا یہ اور اس میں سے بہت ہی مزیدار سی خوشبو بھی آنی شروع ہو گئی ہے بیسن جب بنتا ہے تو ایک جو سمیل آتی ہے خوشبو آتی ہے بالکل ویسی آنی شروع ہو گئی ہے تو ہم نے یہ تقریباً بیسن میں لیکن ہم نے یہ سارا کام لو میڈیم پہ کرنا ہے زیادہ ہائی نہیں کرنا ورنہ یہ جلنے لگے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں لو میڈیم پہ ہم نے اچھا سا بیسن کو بھول لیا ہے تقریباً بہت اچھا سا یہ بھول چکا اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں جو ہم نے پھول مقھانے جو ہم نے پیس کے رکھیتے ہیں وہ بھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اس میں ڈال دیئے ہم نے وہ بھی ڈال کے اچھا سا ملا لیتے ہیں تاکہ بیسن اور یہ بہت اچھا سا تھوڑی دیر اور اس کو ڈال کے ہم بھول لیتے ہیں تاکہ یہ بھی بہت اچھا سا دونوں چیزیں بہت اچھی سی بھون جائیں گے تو وہ بھی ڈال کے ہم اس کو بھی تھوڑی در پانچ منوٹ تک تقریباً اچھا سا اس کو لو آنچ پر اس کو بھی ہم بھول لیتے ہیں بیسن کے ساتھ ہی کیونکہ بیسن تو ہمارا تقریباً اب ڈن ہو گیا ہے تو بس اب اس کو بھی ڈال کے ہم بہت اچھا سا تھوڑی دیر تو بھول لیتے ہیں اس کو بہت چیزیں بہت دست ہمارا یہ ہلوہ تیار ہونے والا دیکھیں بہت ٹائم ہو چکا بہت اچھا سا ہمارے جو پھول مخانے ہم نے اس میں ڈال لیتے ہیں وہ بھی بہت اچھے سے بھون گئے ہیں اور بہت ہی مزیدار سی دونوں کی خوشبو آ رہی ہے اب اس میں شامل کر دی ہم نے فوٹس کلر تھوڑا سا ڈالے ون پینچ بس اور یہ جو چینی ہم نے لیتی ہے اب یہ بھی ہم نے ڈال دیا اب یہ بھی ڈال گیا ہم نے اچھا سا اس کو پہلے مکس کر لیں گے ملا لیتے ہیں پہلے تاکہ چینی اور بیسن ہمارا بہت اچھا سا ہمارا یہ مکس ہو جائے گا اچھے چینی سے پہلے میں نے اس میں فوٹس کلر ڈال دیا ہے وہ مرضی آپ اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال دیں بالکل میں نے برائے نام ڈالے زیادہ نہیں ڈالے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے بیسن بہت اچھا سا ہم نے بھون آئے تو ہماری بیسن کی اچھی سی بہت اچھی سی جو ہے شکل آئے گی تو اس میں صرف میں نے برائے نام ون پینچ سے بھی میں نے کم ہی ڈالے ٹھیک ہے برائے نام تو ڈالے تو یہ بھی ہم نے ڈال دیا اب اس میں ڈرائے فروٹس جو ہم نے لیے تھے ہم نے وہ بھی اس میں اٹھ کر دیئے بادام اکھروٹ اور چوارے اور چار مغز جو ہم نے لیے تھے ہم نے وہ بھی ملا لیے ڈال دیا اور ڈال کے ہم نے بہت اچھا سا اس کو ملا لیتے ہیں چمچ سے تاکہ یہ بھی سب چیزیں بہت اچھی سی ایک سی مکس ہو جائیں ایک جان ہو جائیں ساری ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سی ہم نے سب چیزوں کو اور دیکھیں ابھی ہم نے چولہ لوگ پہ ہی رکھا ہوا ہے زیادہ ہائی نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس طرح ہم نے بہت اچھا سا اس کو بھی ملا لیا بیسن پھول مخانے اور ڈرائی فروٹ شینی ہماری بہت اچھے سی مکس ہو گئی اب ہم اس میں شامل کریں گے دودھ جو ہم نے لیا تھا ایک گلاس دودھ لیا تھا وہ ڈال دیا ہم نے ٹھیک ہے اچھا اس میں ہم نے پانی ایڈ نہیں کر رہا آپ دودھ کی جگہ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہو تو میں نے یہ کہ بہت ہی فائدہ مند حلوہ بنائی ہے تو میں نے اس میں دودھ کا استعمال کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ڈال دیا ہم نے اب اس کو تھوڑی سی ہم آج تھوڑی سی تیز کریں گے اب اس کو تیز آنچ پر ہم نے اب کرنا ہے محنت والا کام جو ہم نے کرنی ہے کسائی حلوہ ہے گی جتنی اچھی ہماری کسائی ہوگی حلوہ جو ہے بہت ہی مزیدار سا ہمارا بنے گا ٹھیک ہے تو اب تھوڑی سی ہم نے محنت اس میں کرنی ہے اور بالکل ہم نے ہاتھ نہیں رکنا ہے اور اس کو چھوڑ کے ہم نے کہیں نہیں جانا جب تک ہمارا یہ ہلوہ ڈن نہیں ہو جاتا ہے تو ہم نے مستقل اس کو چمت چلاتی جانا ہے اور بہت اچھی سے ہم نے اس میں کسائی کرنی ہے ابھی دیکھیں یہ جو نظر آرہا ہے بھی بلکل جب تک ہمارا ہی جو ہلوہ کڑھائی چھوڑ دے گا بلکل تو سمجھو جب ڈن ہوگا تو جب اسی طرح ہم نے دیکھیں چمت چلاتی جانا ہے بہت اچھی ہم نے کسائی کرنی ہے اور ہلکا سا جو گھی بھی اس کا جو ہے سیپرٹ سا ہو جائے گا اور جو ہلوہ ہمارا یہ جو کڑھائی میں بھی چپک رہے تو یہ بلکل بھی نہیں چپکے گا تو ابھی ہمارا یہ ڈن نہیں ہے اس کو ہم نے چمت چلاتی جانا ہے اسی طرح ہم نے کسائی کرتی جانا ہے ہلوے کی مین کسائی ہوتی ہے اس میں ہلوے کی جتنی اچھی ہم کسائی کریں گے اتنی ہی اچھی ہماری جو ہے نا دیکھیں یہ جو ہلوہ بہت مزیدار سا ہمارا بنے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں کتنی زبدست سی ہماری شہلوے کی شکل بھی دیکھیں کتنی اچھی سی ہو گئی ہے بہت اچھا سا بن گیا ہے اور خوشبو بھی اس میں بہت ہی مزیدار سی آ رہی ہے تو آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا سردیوں میں بنائیں اور کھائیں واقعی میں بہت ہی فائدہ ہے اس کے اور جیسے کہ ابھی کناچی کا موسم ہوا ہوا ہے اس موسم میں آپ یہ ہلوہ بنائیں بہت ہی زبدست بنتا ہے یہ ہلوہ اور بہت ہی فائدہ مند بھی ہے تو آپ لوگ دیکھیں ضرور ٹرائے کریے گا اس ریسیپی سے انشاءاللہ آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی دیکھیں بہت اچھے سے ہم نے دیکھیں اس کی کسائی کریے تقریبا دیکھیں اب یہ چھوڑنا شروع ہو گئی دیکھیں ہلوہ جو ہے بلکل ایک طرف سمٹ سا رہا ہے اب بلکل بھی کڑھائی میں نہیں چپک رہیے دیکھیں دیکھیںچ کے آپ لوگ دیکھیں کیونکات سے زبدستہ ہی слож ہے ہلوہ یہ دیکھیں تیار ہو آرہا ہے اس کی بس ہم تھوڑی سی اور تھوڑی دیر دیر اور اس کے ہم کرتے ہیں کسائی یہ پھر ہم اس تقریبا ہلوہ ایک لیتے ہیں ہلوہ تکریبا ہلوہ تکریبا ہلوہ ہلوہ اس میںقت اور کسائی کرٹھ لیتے ہیں ہلوہ تو تھوڑی دیر ہم اس کی مثالکھات کا کسائی کرتی ہیں اچھی سیک اور پھر ہم اس کو کسائی کرتے ہیں اور دیکھیں کتنا مزے دار سا ہمارا یہ حلوہ ہوا ہے یہ تیار تو ساری محنت جو ہماری اس پہ ہے کہ ہم نے اس کی کسائی بہت اچھی سی کرنی ہے دیکھیں بلکل بھی نہیں چپا کر آئے بھی یہ کڑھائی میں اور دیکھیں بلکل ایک طرف سا سارا سیمٹ گیا ہے تو اب بس یہ ہو جائے تو سمجھیں آپ کا حلوہ تقریباً بہت مزے دار سا اور یہ دن ہو گیا ہے تو یہ تقریباً دیکھیں بہت اچھا سا ہمارا یہ حلوہ اب یہ دن ہو گیا ہے بہت ہی اچھی سے ہم نے اس کی کسائی بھی ہو گئی اور دیکھیں شکل ہماری حلوے کی کتنی ہی مزے دار سی لگ رہی ہے اور جو اس میں ڈرائی فروٹس ہم نے ڈالیں ڈرائی فروٹس اچھا اپنے حساب سے آپ کو اس میں جو بھی اٹ کرنے آپ ڈال لیجئے گا یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کھویا اٹ کرنا تو آپ کھویا بھی اٹ کر سکتے ہو میں نے اس میں کھویا نہیں ڈالا تو آپ اگر چاہو تو اس میں کھویا بھی اٹ کر سکتے ہو تو آپ ہمیں ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اس کو دیکھیں ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا کتنا مزے دار سا ہمارا پھول مخانے کا تاخت ورحلوہ ہو گیا ہے تیار اس کے ساتھ ہی اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا آج کی ریسی بھی آپ لوگ کو کیسی لگیں انشاءاللہ کل بھی راضی رہوں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ